موسیقی آج ہم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے طولہ راشی والے لوگوں کا پریوارک جیون کیسا رہے گا ان کا ویجنس بیپار کیسا چلے گا ان کا پریم سمبند کیسا رہے گا اور ان کا سواستہ کیسا رہے گا آج ہم اس ویڈیو میں ہم آج کا سمپور راسی فل بتائیں گے آپ کی بھی طولہ راشی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کا دن شکروار ہے سرشتی ماتا کا دن ہے سرشتی ماتا کی پوجہ رچنا کریں اور کمنٹ میں جائے سرشتی ماتا لکھیں سرشتی ماتا آپ شبی کی شبی منکامنا پوری کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک کے نتگیان کے وارے میں آج آچادے چاڑک کے جی کہتے ہیں منس کو اپنی کمجوریوں کو سب کے سامنے چاہے نہیں کرنا چاہیے اس بات کا دھیار رکھنا چاہیے کہ اپنی کمجوریوں کو سامنے واحلے کے سامنے اذکر کریں گے تو ایسے میں برودی آپ کی اس کمجوری کا فائدہ اٹھائیں گے اور موقع پا کر آپ کو دھوکہ دے دیں گے وہ خود پر قابو رکھنا چاہیے کسی بھی پرکار کی دھوکے یا ویسکواز غاز سے بچنے کے لئے سب سے بڑا اتیار ہوتا ہے کسی بھی سمبند میں دونوں طرف سے براوری نہ ہوتو دھوکہ ملنا تے ہوتا ہے سچ جھونٹے بولنے والے بیقتیں کو کچھ نراسہ ہی ہند لگتی ہے اور سچاڑک کے جی کہتے ہیں کہ سچ کا ساتھ دینے والے بیقت کوئی سور کی کرپا بنی رہتی ہے اگر سچ کے ساتھ دینے والے بیقت کے ساتھ کوئی بشوازگات کر بھی دیتا ہے تو وہ جلد ہی آرام سے پریشانی سے نکل آتا ہے اور آچارے چاڑک کے جی کہتے ہیں کہ لالچی بیقت کو کسی اندر کے اندر بیقت قریبی نہیں رہنا چاہیے اور لالچی بیقت کا علالہ زیادہ سمیہ تک نہیں ٹک پاتا اس کا دہونا تے ہوتا ہے اور بیقت کو ہمیشہ لالچی بیقت سے سابدان رہنا چاہیے مطرو یہی تھا آج کی جاڑک کے نتے کا گیان پشند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اب بات کرتے ہیں آج کے پاچنگ کی بارے میں پاچنگ تین شتمبر دن چل لہا ہے شکروار دیتی چل لہی ہے ایک آدہ شین چھتر چل لہا ہے پنور شوریتو چل لہا ہے شرد رتو پچ چل لہا ہے کرشن پچ آج شوریتے ہوگا چھ بج کر دو منٹ پر اور سوریست ہوگا چھ بج کر چوبیش منٹ پر آج کا سب سمیں نو بج کر بارہ منٹ سے دس بج کر اڑتالیش منٹ تک آج کا اشب سمیں بارے بج کر چھبیش منٹ سے دو بج کر اڑتالیش منٹ تک آج طولہ راشی والے لوگوں کی بھاگشالی شنکھیا نو ہے اور بھاگشالی دشا پورو ہے اور بھاگشالی رنگ مہرون ہے مترو اب بات کرتی ہیں آج کی شمپڑ راشی فل کے بارے میں راشی آج تینہ طولہ راشی والے لاو انکم بڑھانے میں زیادہ محنت کریں گے اور کچھ حد تک سفل بھی ہو شکیں گے ماتا پتا جیون شاتی کے شاتے کا رامدہ انسائیوگ ملے گا اور طولہ راشی والے لوگ پریوارک جیون میں خوشیاں سلزلہ اور قرار رہنے والی ہیں سنطان کی سفلتہ سے آپ کی خوشیوں میں بڑھاتری ہونے کی سمباونا ہوگی طولہ راشی والے رشتے اور پیار دبتے جیون میں کوئی سمیں بہتری رہنے کی سمباونا رہی گی جیون شاتی کے شاتے کارچتر میں کوئی بڑی سفلتہ ملے گی اور جیون شاتی کو اضافہ رہی گا کارچتر میں محنت بہت کریں گے مگر پردام امی سے کم ملنے کے شاکت رہیں گے لیکن نراسہ کو اپنے جیون میں قطعی استان نہ دیں کیونکہ سمیں آپ کی مطر آپ کی اردک مدد کریں گے اور طولہ راشی والے شیعت کا معاملہ اچھا رہنے کے ساکت رہیں گی آپ کے من میں یوگی ادیاد مکبرت روچ جاگرت ہوگی آپ کی راشی میں ونا وددگیوگ آپ کے لئے شفل رائک رہی گا لیکن پرود پر قابو رکھنے کی جرورت رہے گی اور کارچتروں میں ادکاریوں کا سمرتھن ملے گا جو پروسہ آئے گا اور آپ کو مجبوط بنائے گا پریوارک جیون میں تانمیل و آنند رہے گا بھائیو دوارہ سیوک آئے گا اور خبر آنندت ہوگی آردھک معاملوں میں آج کا دن خرچیلا رہے گا لیکن شبکاریوں پر بے آؤوگا اور دھن آغمن ہوتے رہیں گے اور من پرشن رہے گا پریوار میں برشت جنوں کا آشیرباد پر رابط ہوگا اور آپ کو اپنے چھوٹے و سہ کرمیوں کے تالمل بنا کر رکھنا ہوگا اور آج کا دن آپ کے لئے لاوکارک رہے گا کاروی و ہر میں چڑے و سبی بیباد سلس شکتے ہیں اور نئے پروزکٹ پر بھی کچھ کام شروع ہو شکتا ہے جمین جائدات کے معاملے میں پریوارک آس پاس کے لوگوں کو آپ کو کچھ پریشانی پیدا کرنے کی خوزش کریں گے اور کچھ خرض و کرج کے کارڑ چنتہیں کارڑ بن سکتے ہیں اور سواستہ اتم رہے گا جتولہ رشی والے لوگوں کو آج کا دن صرف لاب ہی لاو دکھائی دے گا اور ویہ پار میں بکری بڑے گی شہرہ دن بیشت میں بیتے گا ویہ پار ایک پریشتتیاں انکول ہوں گی اور مکری پیساؤں میں لوگوں کو اچھے پرڑام دیکھنے کو ملیں گی سبھی سیلز و ٹارگیٹ آشانی شپور ہوں گے کل ملا کر دن اچھا بیتے گا اور ترکو ترکواوا گھرے لو باد ویواد بڑھ شکتا ہے اور آپ کو کچھ ویچار پورے کرنے کی کوسس کریں گے آپ ایک الگ درشت کونڑ سے یا بکشت کارڑیوں کو پورا کریں گے ویب سائج سے جڑے کارڑوں میں مندی ہوگی اور دوری بھی ہوگی آپ کو اپنے بچوں کو دل دہلانے والی خبر ملے گی اور خبر آنند تو ہوگی کارووار میں لاب ہوگا ویوائی سمبندت پروشاہ ہوں میں پرگتی ہوگی سونی کی سامکری میں برد کے وارے میں بچار محسوس کریں گے آپ کے پریم سمبند میں انکولتا ملے گی اور پریمی کے روپ میں آپ بہت ہی آکرشت ہوں گے سواست آج دانت مشہوروں میں ترد کے کارش سوستہ محسوس ہوگی اور سواست کا کچھ سواست دھیان رکھیں کارش چھتروں میں نئی وکلپ کے وارے میں ویچار کریں گی ویوپار میں بردی ہوگی منوبل بڑے کا سطروں کوہان ہوگی اور چھاتروں کی پرتیو گتہ میں بجے پرابت ہوگی پریوارک میں آج آپ کو جس طرح کا سیوک چاہیے اس طرح کی سیوک کی امید رہے گی اس دن عدی سوردیو آپ کی راشی میں پرویش ہونے جا رہی ہیں جبکہ آپ کی راشی میں چل بدگرت استط یعنی استطیوں میں آپ کی بدھی کچھ الڈی شیدی کام کرے گی اور ایسی میں من چھوڑے نینتر رکھنے کا پریاز کریں سگے شمبندت سے آپ کی سمبند کچھ ڈیلے ہوں گے اور ڈیلے پیار اس میں مجبوطی آئے گی کارڈ چھتروں میں عدکاریوں کا سمرتن اور سائیوک رہے گا پروہ و اپرتسٹا میں لاب ملے گا دھارمک کاریوں میں دانپن کے کاموں میں رچی رہے گی اور پریم پرشنگ دکتے جیون میں تھوڑی مدورتہ ہوگی اور پریم پروار میں سن کسی یادرہ پر نکل سکتے ہیں ویسیس کارپوڑ ہوں گے درکہ ماتا کی رہ کر پوچھا ارچنا کرے مطرو دولار اشی والے جاتقوں کو بانی پر سیم بنائے رکھنا ہوگا کٹ کی بانی کی بجے سے دوسروں کا سائیوک ملے گا اور آپ کو کم سمیہ میں آقاعدہ کام کریں گے فیضول کے بعد ولاز میں الجنے سے بچنا ہوگا اور آپ کے حتمیں کار رہے گا اور آرتک درسٹ کونڈ سے آج کا دن شامان ہوگا دکھاوی کیلئے دھن خرچ کرنے سے بچیں سفلتا دلانے بانا دن رہے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کی پروتی ہوگی اور اپنے پری بنائیں کی روپے پیسوں کے معاملوں میں پروتی ہوگی اور آپ کے کچھ پیسوں میں معاملے میں بہت اچھا دن رہے گا اور کچھ کام بھی ہوں گے مطرو یہی تھا آج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں اول پر شیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مطرو